نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و ملا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و على آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ساری زندگی فلسفے کی نظر ہی کر دیتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن بعض لوگ بعض ایسے گہرانیوں میں اترنا پسند کرتے ہیں کہ وہ گہرانیوں میں تو الچتے جاتے ہیں لیکن صاف اور نکھری ہوئی حقیقتوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے موت اور حیات دنیا میں آنا اور دنیا سے جلے جانا بہت لمبا فلسفہ نہیں یہ کوئی بہت الجھاؤ والی بات نہیں یہ کوئی ایسا نکتہ نہیں جس کا سرہ ہاتھ نہ آسکے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتا چلے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے بڑی سادی سی بات ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصود اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے عامال کرنا ہے اچھے عامال کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے انسان کی منزل آخرت ہے اور وہ اس لیے آیا ہے کہ اپنی اس منزل کے لیے زادرہ جمع کرے یعنی اچھے عامال اختیار کرے اب جب انسان کسی منزل کے طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے نہ اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے ظاہر ہے اسے گاڑی پر سوار ہونا ہے راستے کی ضروریات کا خیال کرنا ہے راستے میں اگر اسے زندہ رہنا ہے اس کے لیے جس مناسب خوراک کی اسے ضرورت ہے اس خوراک کا اس کو حصول کرنا ہے تو منزل تک پہنچ لے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس ضرورت کو اختیار کرے گا لیکن ضرورت کو کبھی منزل نہیں بنائے گا راستہ راستہ ہوتا ہے راستہ کبھی منزل نہیں ہوتا لیکن راستے کو اختیار ضرور کیا جائے گا اسلام کی اس خوبصورت فلسفے کو سمجھیں کہ انسان دنیا میں آیا اچھے عامال کرنے کے لیے اب دنیا میں چونکہ اس نے رہنا ہے تو رہنے کے لیے اسے گھر کی بھی ضرورت ہے اسے اپنا بدن ڈھاپنے کے لیے لباس کی بھی ضرورت ہے اسے اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہے لیکن یہ سارے چیزیں ضرورت ہیں یہ منزل نہیں ہے یہ راستہ ہیں یہ حقیقی منزل نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ چیزیں جو ضرورت کی تھی اسی کو اپنی منزل سمجھ لیا کھانا ہے پینا ہے بڑے بڑے محلات بنانے ہیں اسی میں زندگی کو گزار دیا ان چیزوں کو برتنے کے لیے ضرور استعمال کریں گے لیکن منزل حقیقی آخرت ہے اللہ کی رضا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی منزل ہے مسلمان کی تو زندگی میں زہد کمایا جائے یہ جو زاہد ہوتے ہیں زہد کمانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ کے بھی دنیاوی لذات کو ترک کرتے ہیں وہ کوئی کاٹ نہیں جاتے وہ کوئی مجذوبانہ زندگی نہیں گزارتے وہ چیزوں کا حصول تو کر رہے ہوتے ہیں پر ان کا دل چیزوں سے نہیں جڑا ہوا ہوتا دل اللہ رسول سے جڑا ہوا ہوتا ہے زہد کیا ہے دنیا کو ترک کر کے آخرت کے طرف مائل ہونا یہی تو زہد ہے یعنی غیر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی جانب مائل ہونا یہی تو زہد ہے بس اپنی زندگی زہد والی بنائی جائے دنیا اتنی لی جائے جتنا دنیا میں رہنا ہے آخرت کے لیے اتنا کام کیا جائے جتنا آخرت میں رہنا ہے لیکن وہ اُلَت جانا دنیاوی معاملات میں اور بہت زیدہ اپنا مزاج بنا لینا دنیا داری کا حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں حقیقی زہد وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا آئے نہ حقیقی زہد تو وہ ہے جس کے پاس دنیا آئی تھی اور بعض اوقات بڑی رسواہ ہو کے آئی تھی لیکن اس نے کیا کیا وہ دنیا سے معنوس نہیں ہوا دل نہیں لگایا دل اس نے اللہ رسول سے لگایا آئیں چیزیں اس کے پاس بڑے بڑے آپ دیکھ لیجئے مالدار لوگ ہوئے لیکن ان کی طبیعتیں اپنے رب کے ساتھ جڑی رہیں اللہ کے ساتھ ان کا مزاج رہا تو کچھ زہد پیدا کیا جائے مزاج کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے خدمت میں ایک صحابی نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے تو فرمایا ہر وہ مومن جو صاف دل ہو اور زبان کا سچا ارز کی صاف دل والے سے کیا مراد ہے تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متقی ہو مخلص ہو جس کے دل میں خیانت نہ ہو دھوکہ نہ ہو بغاوت نہ ہو حسد نہ ہو ارز کی ایسے شخص کے بعد پھر کون سب سے افضل ہے نبی اکرم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دنیا سے بچے دنیا سے نفرت کرے اور اپنی آخرت سے محبت کرے جو صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ لگا رہے اور اپنی آخرت کو چھوڑ دے وہ افضل نہیں افضل تو وہ ہے جس کا دل آخرت کی طرف مائل ہو حضرت مولا علی شہرِ خدا فرمایا کرتے تھے تمہارے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی دنیا کے بیٹے نہ بننا آخرت کے بیٹے بننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لانتی ہے جو درہم و دنار کا بندہ بن گیا جو بن ہی پیسے کا بندہ گیا ہے دولت مل گئی ہے تو سکون ہے نہیں ملی تو بے چائنے بندہ تو اللہ کا بننا بہت بڑی یہ روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے کہ بس ہر وقت مال بھئی یہ ضرورت ہے اسے صرف ضرورت سمجھو ہر وقت دولت کی خواہیے ایک ضرورت ہے اس کو فقط ضرورت سمجھو اپنے دل کی ساری توجہ اسی کی طرف کر لینا اتنا قیمتی تمہارا رجوع تھا محبت کا وہ تم نے دولت کو دے دیا وہ تم نے اس طرف مائل کر لیا اپنی طبیعت سے ان چیزوں کو نکال کر اپنے دل کو آخرت کی طرف مائل کرنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دو جہاں کے سلطان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور موٹے بان کی بنی ہوئی چار پائی پہ آرام فرما تھے اور جب کریم رسول اٹھے تو بدن مبارک پر بان کے موٹے بان کی چار پائی کے نشان تھے حضرت عمر جیسے شخصیت بڑے آدمی حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرہ جیسے بادشاہ تو دنیاوی آسائشوں میں زندگی گزاریں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کر اور محبوب مطلق ہو کر اس طرح وقت گزاریں کہ موٹے بان کی چار پائی اور کمر مبارک پر نشان ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ فلسفہ سمجھایا ہے اپنی امت کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہو وہ فقط دنیاوی زندگی میں کچھ آسانیاں لیں اور آخرت میں وہ رسوا کر دیے جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں برکتیں عزتیں سعادتیں دیں اگرچہ یہاں تھوڑا وقت ہمیں مشکل میں بھی گزارنا پڑے کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ کیسر و کسرہ کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہو تو حضرت عمر نے از کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس بات پر راضی ہوں ارشاد فرمایا بس پھر عمر ایسا ہی ہے زہد کا مزاج بنایا جائے کچھ تھوڑا سا نا گزارا وہ کسی درویش نے کہا تھا اور کمال کہا تھا اس نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا ہم نے ٹھکرایا ہے یہ آئی نا حضور کی بارگاہ کے اندر صحابہ کی بارگاہ میں کیا ان کے پاس کچھ تھا نہیں بڑا کچھ آیا لیکن ان لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا محبوب کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں چاہوں تو بادشاہ بنا دیا جاؤں یہ حد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ طیبہ طائرہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کر چکی پیستے ہوئے دیکھا تو فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی مشکت برداشت کرو یہ دیکھئے لوگ بڑی مایوسی کا اظہار نہیں کرنے لگ جاتے ہو ہو میری بیٹی کتنا کام کرتی ہے دیکھو کس مشکت میں ہے سیدہ چکی پیس رہی ہے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں چکی پیستے ہوا دیکھا تو فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی مشکت برداشت کرو اللہ آخرت کی ساری سعادتیں تمہیں ہی تو مزاج کچھ زہد والا ہو کچھ آخرت کی تیاری کا مزاج ہو چوبیس گھنٹوں میں کچھ تو وقت ہو جس میں صرف اپنی آخرت کے لیے قبر و عشر کے لیے تیاری کی جائے اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھتا فرمائے